سب سینٹل پر ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کا سنتی ہے اس سنتی ہے یہ کی رات کو جو بڑے ٹرولرز آتے ہیں وہ دیکھیں اور آپ دس نمبر میں دیکھیں کہ سڑک کا کیا حال ہے پریٹک جام ہوتا ہے نا امبولنس نہیں کل تکتی ہے تو یہ ایسے کام ہیں آپ کی اگر کی اگر کی ورد ہیں دیگر ورد ہیں تو ان کو تو آپ کو اور ہی بنیادتے ہیں تو کسی طریقے سے آپ انداز دے کے کریں کیسے بھی کریں یہ شہر کی یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے پورا لانو آباد جام ہو جاتا ہے نیو ت آپ کو اور اس لئے چاہتے ہیں تو آپ کو ایخوص شخص کے بہترین چاہیں گے تو ایک شہر میں بڑی مشکلات لگا رہا ہے اس کی ترافک کے تو اس میں آپ ترافک والوں سے اور ان کی ٹرولٹی ہی کرمائیں اور اس کو آپ اگر امیرڈری بنیادوں پر شہر آئے ہیں کہ ان کو بتا ہے جو بہترین چاہیں گے اس کو دس نمبر دس نمبر والا بالکل میری نظر میں ہے و اس کو کرنا ہے اور جوریز ڈکشن کا اس ورائشو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ کیکہ بچانے کی روڈ ہے کیونکہ آپ ایسی پیس ہماری اپنی روڈوں کے برے حال ہیں تو کم سی کے لیے ہم چاہیں گے کہ کم سی بنالے اور مجھے پتا چلا اور ایڈمیسیریٹر کراچی نے بتایا کہ کافی سارے روڈوں کے تینڈر ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہی کرنا ہے میں بھی اسی زلے کا ہوں آپ لوگوں کو اندازہ ہے میں بھی انی روڈوں پر جاتا ہوں اور مجھے بھی اتنی تقریب ہوتی ہے جتنی آپ لوگوں کو رہی ہے انکوشمنٹ کا تو کافی ہمارے جنرلیس ایسے ہیں جو ڈیلی کے بنیاد پ کور کر رہے ہیں ہمارے زلے کو اور کافی ایسی ایسی انکوشمنٹ بھی ہم نے ختم کی ہیں جو پچھلے تیس پیتیس سالوں سے ہی آ پہ تھی اور ختم نہیں ہو رہی تھی اور وہ دیکھیں ایک کنٹینوز پروسس ہے اس کے لیے ہمیں کیم سی اور ہم مل کے کرتے ہیں جتنی رسورسز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں کبھی کہا مشینری کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ہم ریکویس کرتے ہیں تو وہ تو کنٹینوز ہے وہ چلے گا اور آپ عمومی طور پر آپ لوگ شاید اس بات سے اگری کریں کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے بہت ساری چیزیں کلیر کی تک طرف جا رہی ہیں آپ ابھی لے لیں میرا آرڈر آپ ابھی میرا آرڈر لے لیں کہ ہمارے اوفیسرز بیٹھیں کل سے کوئی اللیگل چارج پارکنگ ہوئی تو وہ ڈائریکٹر ذمہ دار ہے بتائیں کہاں چارج پارکنگ کا ڈائریکٹر کتھر ہے آپ ہیں سر جی کوئی بھی ہے آپ سن لیں کل صبح سے کسی بھی غیر قانونی چارج پارکنگ اللہ نہیں ہے ہم آدمی کو چاہیے کہ گٹر نہ بہرہا ہو پانی نہ ہو پانی آرہا ہو روڈے نہ ٹوٹیں ہو لائٹس ہو یہ ساری چیزیں چاہیے اب اس کی سٹیڈیجیاں میں بنانی ہے کہ اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے کیونکہ بہت محدود ہیں کچھ زادے ہی ہیں تو اس کو ایک تو ہمیں اپنی ریونیو کو بڑھانا ہے کسی بھی طریقے سے کر کے اور اور اپنی ریونیو کو کم کرنا ہے غیر ضروری اور جو ضروری اپنی ریونیو کو لے کے چلنا ہے اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں بلکہ ابھی ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں سمالی ہیں اور یہ سن کے آپ کو خوشی ہوگی وہ آپ کے سوال سے ریلیٹی ہے کہ صالیڈ ویس کے ساتھ ہماری کل میٹیم بھی کی ہے اور جو سپنیش کمپنی تو بھاگ گئی اس کی کیا وجوات تھی انہوں نے پورا نہیں کسیم کام کر رہے تھے مشینری ٹائم پر نہیں رہے تھے بہت ساری چیز ہیں ان کے بطلے جو سے چینیز کمپنی عملائم ہوگی ہمیں جو ٹائم لائن دی گئی ہے وہو دی گئی ہے دیکھنی ریونیو پندرہ اپریل تک کہ جس کے اندر وہ کہہ پہلا سب نشہ لے گی چینیز کمپنی لیکن ہم نے ایک اور شایف کیا آیا اور اس میں اپنی اپنی چلانے کے پرکی میں کرتا ہے کہ ہمارے پاس رسورسز کم ہیں ہم نے یہ اپنی گاڑی چلانے کی تین زون کی ذمہ داری سولیڈ ویس کو دے دی ہے اب وہ ہماری جو تین زونوں میں گاڑیاں چلتی تھیں نون نانگباد گلبرگ اور نیو کراچی وہ سولیڈ ویس چلایا کرے گا تو اس میں جو رپیر کے خرچے آتے تھے جو پیٹرول کے خرچے آتے تھے وہ ہمارے جو ہے وہ بچ گئے جب تک سسٹم صحیح نہیں ہوگا دی ایم سی کا چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی ریوینیو ایک ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے جتنا ہم کمائیں گے اتنا ہی ہم خرچ کر سکتے تو اس کے لیے پورٹل ایک دھاری جو ساپ کی کوشش تھی جو انہوں نے کی تھی اس کے اندر کچھ ایشوز تھے تو وہ ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے مجھے پوری محید ہے کہ اگلے مہینے سے انشاءاللہ وہ پورٹل کام کرنا شروع کر دے گا جو ہمارے ساتھ کام کرے گا وہ چلے گا یہ سمپل سی پالیسی ہے جو کام نہیں کرے گا وہ نہیں چلے گا ہم نے میسیج کلیر کر دیا ہے تین چار دن بھی ہمیں نہیں ہوئے ہم نے پورا میڈیا بلالیا ہے یہ میڈز کہ ہم اوپن ان ٹرانسپرینٹ کام کرنے چاہ رہے ہیں میڈیا نشاندہی کر رہا ہے پرفومنس سم چیک کر رہے ہیں ایم سی صاحب بھی آپ کے پڑھے لکھے ہیں اور پیچھے ایسپریریس بھی رکھتے ہیں تو ہمارے اور ہم نے ایک اور چیز بھی کیا بتاتا ہوں کو تو اگر کوئی ہمیں کام نہیں کرے گا تو ہماری ٹیم کا سبو نہیں ہوتا یہ سمپل سا ایک میسیج ہے جو کلیر ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایسیز کو انوالل کر رہے ہیں ان ایڈمیسٹریشن سب ڈیویجن لیول پر ہم نے اسٹرک انسٹرکشنز دے دی ہیں سارے ایسیز کو ان سب ایسیز کو اچھی بات یہ کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو آپ کور کر رہے ہیں ان کا کام آپ دیکھ رہے ہیں لیاقتباد کا آپ دیکھ لیں نور نانواز بات کا دیکھ لیں گلبرگ دیکھ لیں سارے آپ لوگ کور کر رہے ہیں اور میرے خواہ سے تو بہتر رہا ہے لوگ میڈیا بھی کمفرٹیبل رہا ہے ان کے ساتھ انٹی کویکری پر ہم جاتے رہتے ہیں انٹی کوئی پر ہم جاتے رہتے ہیں تو انہی کو ہم رسپانسیبیلیٹی دے رہے ہیں کہ اپنے سب ڈیویجن کو سمجھے سمالر ورزن آف ڈی ایم چی سمجھے اور انڈیپینڈنٹ لیوز کو ٹھیک کرے پیٹرول میں ہمیں اور شکایتیں بھی آرہی تھی کہ لیکے جاتے ہیں کہیں اسے ہی نہیں لگتا اس کو بھی ہم کرفای شاہری کے ساتھ کرنے کے لیے فلیٹ کارٹ کے پر جا رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ابھی فائنل سٹیجز پر ہمارے اکاونٹنٹ آبید منڈے تک انشاءاللہ فلیٹ کارٹ پر ہمارا سسٹم چلا جائے گا تاکہ مسکم کوئی لیکے چیز نہ ہو جو ایکچول ہو وہ ہی اس پہل